اسلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چالیس سال کی عمر کے بعد دس ایسے کون سے کام ہیں جو آپ کو اس لیے کرنی چاہیے تاکہ آپ کی جو ہیلتھ ہے آپ کی جو صحت ہے وہ ٹھیک رہے کیونکہ اگر طبعی عمر کی بات کی جائے تو ہمارے خطے میں ستر اسی سال ہوتی ہے ایک کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی زندگی تو چالیس سال کا جو عمر کا ایک حصہ ہے ایک ایسا ہے کہ جس میں آپ اپنی سٹوڈنٹ لائف پوری کر چکے ہوتے ہیں کاروبار میں کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں بچوں کو آپ ریز کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی کو لے کے چال رہے ہوتے ہیں لیکن یہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے یہ تمام معاملات ان کی صحت سے جڑے ہوئے تو اس لیے بہت ضروری ہے اور میں تو ایک بڑا مشہور ایک بات کرتا ہوں لوگوں کو کہ چالیس سال کے بعد آپ نے اپنے لیے کم اور اپنے فیملی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے زیادہ جینا ہوتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ ایسی عادتیں اپنا ہی جائیں کہ جو آپ کی باقی زندگی ہے اس میں آپ بہت صحتمد اور ٹھیک رہ سکیں اس میں پہلی چیز کیا ہے دیکھیں چالیس سال سے پہلے آپ بیمار پڑھتے تھے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے آپ دوائی لیتے تھے لیکن چالیس سال کے بعد آپ کو کچھ ایسی عادتیں ڈالنی ہے کہ جس سے بیماری ہونے سے اپنے اپنے آپ کو روکنا ہے جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی شوگر اور کلیسٹرول ہر چھے مہینے بعد یا سال کے بعد چیک کرواتے ہیں تو آپ کی نظر رہے گی کہ کہیں آپ کو شوگر یا بلڈ پیشر کا مسئلہ تو نہیں ہونے والا اسی طرح سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اور بھی بہت سارے کچھ کام کر سکتے ہیں جیسے خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ میمو گرافی ایک ایک سری ہوتا ہے تاکہ خدا نہ خاصتہ بریسٹ کینسر یا اس ٹائپ کی چیز کو جلدی پکڑا جائے اسی طرح سے ان میں پیپ سمیر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ سروائیکل کینسر اگر ہوتا ہے تو اس کو ٹائپ پہ پکڑا جائے مردوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا سیلف اگزیمنیشن کریں ہر کچھ یعنی ایک یہ دو مہینے بعد ٹیسٹیکولر اور ڈاکٹر کے پاس سالانہ آپ ایکزیمن کروائیں پروسٹیٹ کے بارے میں ڈاکٹر سے بات کریں تو پہلی جو چیز ہے وہ پریبینشن کی ہے کہ آپ نے عادتیں ڈالنی ہیں جو شاید چالی سال سے پہلے آپ کی ضروری نہیں تھی اور اگر ہو سکے تو سالانہ وزٹ کریں اپنے ڈاکٹر کے پاس اور ان سے اپنی جو ویکسینیشن ہوتی ہیں ایمیونائزیشن ہوتی ہیں کہ کوئی اگر بیماری زیادہ جن دنوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا کیا احتیاطی تدابیر آپ اختیار کر سکتے ہیں تو یہ کرنی چاہیے تو پہلی عادت کیا ہے تو پریونٹ ڈا ڈیزیز فروم ہیپننگ کہ آپ بیماری کو ہونے سے یا تو بچنا ہے آپ نے یا بیماری کو انتہائی ابتدائی حالت میں تشخیص کروانی ہے آپ دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے چالیس سال کے عمر کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چوبیس گھنٹے وہ کیسے گزارتے ہیں جیسے دیکھیں انگر ہم اکثر لوگوں کہتے ہیں کہ آپ نے سات گھنٹے کی نیند لیں تو اس میں سے چوبیس کے بعد جو باقی سترہ گھنٹے بچ جاتے ہیں وہ تمام لوگوں کے پاس ایک جیسے ہوتے ہیں صرف آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے وہ گزارنے کیسے ہیں سب سے اہم بات ہے کہ آپ ٹاکسک لوگوں کو اور ٹاکسک محول سے بچیں آپ ایسی جگہ پہ جانے سے بچیں ایسے دوستوں کی کمپنی سے بچیں کہ جہاں پہ آپ کو نیگٹیو زیادہ چیزیں ملتی ہیں کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ میکسیملی لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا سمائلنگ والا رویہ رکھیں وہ خوشی والا رکھیں وہ شکریہ والا رکھیں شکریہ آتا ہے گریٹیچور گریٹیچور کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر وقت کمپلین کرتے رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ہی اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے پہلے سے تو اس سے آپ کے اندر اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کوشش کریں کہ جہاں ممکن حد تک آپ ضرور ان سترہ گھنٹوں کے اندر ہفتے میں ایک دفعہ جیسے ہم لوگوں کو اکثر کہتے ہیں یا کم از کم مہینے میں ایک دفعہ آپ باہر کھانا کھانا ہی جائے اور اسی طرح سے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ تھوڑی سی ہنسی خوشی کریں فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی کریں اور نیگٹیو خبریں اور نیگٹیو چیزیں ہیں ان کے اندر کم پڑیں کیونکہ یہ تمام جو چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور ایک جو بہت اہم کام ہے ان سترہ گھنٹوں میں کہ آپ کا گول ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں اب یعنی کہ اگر فرض کریں آپ سترہ گھنٹے گزارتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے دن کا جو ابتدائی حصہ ہے جس میں آپ سب سے زیادہ فریش ہیں تو جو بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے جو بھی آپ کا کاروبار کے لحاظ سے مقصد ہے جو بھی آپ کا کسی اپنے دفتر کے کام کے ساتھ کوئی مقصد ہے تو آپ جو اپنے سترہ گھنٹوں میں جو سب سے فریش ٹائم ہے وہ ان کو دیں لیکن جو باقی ٹائم ہے اس میں کوشش کریں کہ جو نیگٹیو لوگ ہوتے ہیں ان سے دور رکھیں اپنے آپ کو اور جو مصبت محول ہوتا ہے مصبت لوگ ہوتے ہیں اچھی کمپنی ہوتے اس کے ساتھ رہیں تاکہ آپ کی جو منٹل ہیلتھ ہوتی ہے اسے اور جو باقی آپ کی ہیلتھ ہوتی ہے اس پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور چالی سال سے پہلے شاید اگرچہ امپورڈنٹ تو بہت ہے اہم تو بہت ہے کہ آپ روزانہ سات گھنٹے کی نیند لازمی لیں لیکن یہ چالی سال کے بعد کچھ زیادہ ہی اہم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ وہ سات گھنٹے ہیں نیند کے کہ جتنے ہی آپ کے پرسکون ہوں گے تو آنے والا جو دن ہوتا ہے وہ آپ کے لئے اتنا ہی بہتر اس لی ہوگا کہ آپ کا دماغ خود کو اور پورے جسم کو ریپیر کر چکا ہوگا مرمت کر چکا ہوگا اگلے دن کے چیلنج کے لیے کیونکہ چالی سال کے عمر کے بعد یہ چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیند پوری اور سات گھنٹے کی تو دو کام ضرور کریں ایک تو فکس ٹائم کر لیں کہ اتنے بجے میں نے سونا ہے اور اتنے بجے اٹھنا ہے اور دوسرا جب آپ نے سونا ہے اس سے کم از کم گھنٹا پہلے یہ جو الیکٹرونکس والی چیزیں ہیں موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے ٹی وی ہے بہت زیادہ لائٹ ہے آپ کے کمرے کی تو ان کو سویچ آف کر دیں ان کو بند کر دیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ پہ حد تک اثر انداز ہوتی ہے کہ ہماری نیند کو بھی یہ متاثر کرتی ہیں تو ایک اچھی نیند سات گھنٹے کی بہت ضروری ہے اسی طرح سے اس عمر میں جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کی عادت ہونی چاہیے اگر آپ ایک آفس ور کرتے ہیں تو آپ کو بار بار یعنی ہر گھنٹے کے بعد آپ کو ایک بریک لینی چاہیے اور اس بریک میں آپ تھوڑی سی واغ کریں اور اگر ممکن ہو آفس میں تو تھوڑا سا سٹریچنگ ایکسرسائز ہوتی ہے ذرا مسلز کے لیے لحاظ سے اور یہاں تک ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ہر گھنٹے بعد انگڑائی لیں وہ جو انگڑائی ہوتی ہے وہ بھی ایک سٹریچنگ ایکسرسائز میں آتی ہے تو اس کے علاوہ بھی آپ کوشش کریں کہ آپ واغ پہ جائیں آپ جاغنگ کریں اور روٹین میں کریں یہ آپ کی عادت ہونی چاہیے it should be your habit اور اگر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جائیں جس کے اوپر میں ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ اگر آپ کوئی گھر کے اندر ہی کچھ ویٹ رکھ لیتے ہیں یا کسی قریبی جم میں جانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے مسلز کو بلڈ کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ آپ کی زندگی میں باغو بہار ہو جائے گی آپ کی زندگی کیونکہ اگر آپ کوئی ایکسرسائز کی عادت ہے یا آپ کو مسلز آپ بلڈ کرتے ہیں اپنے اور یہ ریگولر بنیادوں پہ آپ مسلسل یہ کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ملتے ہیں اور چالیس سال کی عمر کے بعد آپ کوشش کریں کہ جو قریب ترین مارکیٹ ہے آپ کی کوئی بھی فوڈ مارکیٹ زائر کے قریب ہوتی ہے تو آپ اس میں اکثر جایا کریں اور وہاں پہ چوز کریں وہاں سے انتخاب کریں اور انتخاب کیا کریں ان کھانوں کا جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں ڈاکٹرز اکثر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے زیادہ فیٹ والی چیز نہیں کھانی زیادہ نمک والی چیز نہیں کھانی آپ نے پروسس فوڈ جو ہیں فاسٹ فوڈ ہیں یہ نہیں کھانے تو کوشش کریں کہ گھر کے اوپر یہ عادت آپ بنا لیں کہ جس طرح آپ کی ایکسرسائز کی عادت ہے بنی ہے سونے کی عادت بنی ہے تو آپ نے جو کھانا ہے وہ بھی ہیلڈی کھانا کھانا ہے کوشش کریں یہ جو ڈرائے فروٹ ہوتے ہیں جو نٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آپ استعمال کریں اس وقت جب آپ کو تھوڑی سی بھوک لگی ہو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی برگر پیزا یا کوئی ایسی چیز کھانی پڑے تو جب آپ ان تمام کھانے کی جیسے پروٹین ہونی چاہیے تھوڑا سا کاربائیڈریٹ ہونا چاہیے کسی اتک فیٹ ہونا چاہیے آپ کی پوری ایک یا اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نیوٹریشنس جو ہوتا ہے ڈائیٹیشن اس کو وزٹ کریں اور ان کو اپنی پوری کنڈیشن بتائیں چالیس سال کی عمر کے بعد کیا آپ کی سٹیٹ میں ہے اور پھر ان سے پوچھیں کہ میرے کھانے کا کیا پلان ہونا چاہیے اگر آپ نہیں وزٹ کر سکتے تو آپ خود بھی اچھا کھانا بنائیں گھروں پہ بنائیں اور اگر آپ نے باہر بھی جانا ہے کہ ریسٹورنٹ وغیرہ پہ تو کوشش کریں کسی ایسے ریسٹورنٹ پہ جائیں جہاں کا کھانا بہت قابل اعتبار ہو اور جہاں پہ بہت زیادہ آئل نہ یوز ہوتے ہو جہاں پہ آرگینک فوڈ ہو تو اس سے آپ کی جو صحت ہے وہ اس عمر کے بعد خاص طور پہ بہتر رہے گی کیا اس عمر میں پانی زیادہ پینے کی اہمیت ہے ہمارے جسم کا جو تین چوتھائی ہے وہ پانی پہ مشتمل ہے اور یہی وہ عمر ہے کہ جس میں گردے کی جو پتھری ہے وہ بننے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور خواتین میں اس عمر میں جلد جو ہے وہ زیادہ خردری اور ڈرائے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن ان دونوں چیزوں سے بچا جا سکتا ہے کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں کیونکہ جب آپ زیادہ پانی پیتے ہیں اور جیسے کہ اب یہ آج کل گرمیوں کا سیزن ہے تو آپ کے گردوں میں فلش سسٹم ہے وہ اس کی صفائیہ ہوتی رہتی ہے پتھریہ نہیں بنتی کونکریشنز نہیں بنتی ریت نہیں کٹھا ہوتا اور اسی طرح سے جو آپ کی جلد ہے وہ ترو تازہ رہتی ہے کیونکہ جو سکن ہوتی ہے اس کی ہائیڈریشن بڑی ضروری ہوتی ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ آپ نے دھائی سے تین لٹر لازمی پینا ہے اور اس سلسلے میں اگر آپ کو پانی پینا اچھا نہ لگتا ہو تو آپ مختلف قسم کے جو اچھے مشروب ہوتے ہیں تو یعنی ان کو ٹیسٹ دے کے آپ پی سکتے ہیں تاکہ آپ کو پانی بھی مل جائے گا اور آپ کو ٹیسٹ بھی آ جائے گا اور چھٹے نمبر پہ آتے ہیں آپ کے مالی معاملات جیسا کہ میں اس ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ چالیس سال کی عمر ہے کیسی عمر ہے ہے کہ جس کے بعد اکثر آپ ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں اپنے خاندان کی آپ پیسہ کمارے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں پہ اور اپنی فیملی پہ اس کو خرج کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے مالی معاملات جب کسی کے گر بڑ ہوتے ہیں تو اس کی صحت بھی رہ جاتی ہے اور سٹریس کی ویڈنس سے اس کو مسئلہ بھی بہت بنتا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ اپنے ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ save something further any day کہ آپ نے اپنے مالی معاملات کو ایسے پلان کرنا ہے کہ اگر آپ کی جوب میں کوئی مسئلہ بنتا ہے آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ بنتا ہے یا کوئی بھی ایسا ہو تو آپ کے جو گھر کی وہ ذمہ داریاں جو آپ چلا رہے ہیں تو کم سے کم متاثر ہو یہ بڑا important point ہے شاید اگر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی health جو ہے وہ آپ کے پیسوں سے بہت اتک جڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو losses ہوتے ہیں اگر آپ کو نقصانات ہو جاتے ہیں مالی طور پہ تو آپ کی صحت گر جاتی ہے تو اس لئے پہلے ہی آپ ذہنی طور پہ اور اپنے جو financial جو پوری اپنے چیزیں ہیں ان کو ایسے رکھیں کہ کل جب ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ آسانی سے اس چیز کو بھی برداشت کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں اپنی زندگی میں اور ایک اور چیز جو اس عمر میں بہت ضروری ہے وہ ہے آپ کے ازدواجی جو معاملات ہیں ان کا ٹھیک رہنا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود کو جب بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے جب وہ family کی stage پہ ہوتے ہیں اپنی عمر کے تو وہ اس طرف کم تو عجو دیتے ہیں لیکن یہ اتنی ہی اہم ہے آپ کی ازدواجی تعلقات میں آپ کی اس صحت کا ٹھیک رہنا جتنا کہ آپ کی جو دوسری physical صحت ہے اس کا ٹھیک رہنا ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ کو psychological اور physical جو stress ہوتا ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ اگر آپ کو کیونکہ بڑتی عمر کے ساتھ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جو بنیادی آپ کا ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کھل کے یہ بات کریں یہ health issues ہیں ان کو ہم کچھ یعنی سماجی طور پہ ہم کسی سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں لیکن آپ کا ڈاکٹر ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس سے آپ کھل کے ان معاملات پہ بات آپ کو کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو health ہے یا health کا یہ جو side ہے یہ آپ کی اتنا ہی normal رہنی چاہیے جتنی آپ کی باقی جو physical health ہیں وہ normal رہنی چاہیے اور اسی طرح دوستو 40 سال کی عمر سے پہلے اگر آپ کو کوئی ایسی عادتیں تھیں جن کو ہم منفی عادتیں کہتے ہیں جیسے cigarette کا پینا شراب کا پینا جوہا کھیلنا یا اس type کی کوئی بھی بری عادت جو ہوتی ہے تو 40 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہے کہ جہاں پہ آکے آپ کو ہر صورت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان عادتوں کو تبدیل کرنا ہے ایک دوست ہے تو ان کی عمر تقریباً کوئی 45 years ہے 45 سال ہے تو ان کے گھر میں بہت زیادہ issues بنے کیونکہ وہ gambling یا جوہا کا شکار تھے لیکن آخر کار فیملی کی intervention سے اور اس کے بعد سے انہوں نے اس عادت سے چھٹکارا پایا اور ان کے بہت سارے جو زندگی کے stress تھے وہ کام ہو گئے جو کہ ان کی کیونکہ وہ پہلے سے ہی دل کے مرض کا بھی شکار ہے تو اگر آپ cigarette نہیں چھوڑ سکتے اگر آپ gambling یعنی جوہا نہیں چھوڑ سکتے اگر آپ شراب نہیں چھوڑ سکتے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں کیونکہ بعض اوقات یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں یہ psychological ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ shop lifting کرتے ہیں کہ وہ جائیں گے کوئی چیز خریدنے کے لیے تو کچھ اٹھا بھی لیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ psychological issue ہے بعض اوقات لوگ جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے لیکن وہ خریداری بہت زیادہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک psychological issue ہے تو اپنے ڈاکٹر سے جو اس طرح کے معاملات کو deal کرتا ہو جو psychologist ہوتے ہیں psychiatrist ہوتے ہیں تو ان سے ضرور بات کریں کیونکہ 40 سال کی عمر ہے کیسی ہے کہ جس کے بعد آپ نے اس طرح کی عادتوں سے ضرور شٹکارہ پانا ہے اور ایک اور چیز جو آخری ہے دسویں عادت ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب لوگ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو وہ مذہبی ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے کہ جو مذہب ہے meditation ہے ذکر ہے ذکار ہے کوئی بھی آپ کا religion ہے آپ عبادت کرتے ہیں تو اس سے آپ کو relief ملتا ہے اس سے آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے کیونکہ 40 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہے کہ جس کے بعد زندگی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بہت زیادہ stress ہوتے ہیں ہم لوگوں کو ایک بات کہتے ہیں کہ اگر آپ stress میں رہیں گے تو نہ تو آپ کا پیٹ پیچھے جائے گا نہ ہی آپ کی sugar ٹھیک ہوگی نہ آپ کا blood pressure ٹھیک ہوگا تو آپ نے stress کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے تو stress کو نکالنے کے لیے جو ایک چیز بہت کام آتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا مذہب کے قریب جانا کہ جب آپ اپنے بہت سارے جو چیزیں ہیں خواہشیں ہیں ان کو چھوڑ کے آپ اس کام کی طرف آ جاتے ہیں یا اس کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیتے ہیں meditation کو جو کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے مذہبی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے تو اس سے آپ کو بہت آ جائے گی تو چالی سال کی اگر آپ کی عمر ہے یا اس سے زیادہ ہو رہی ہے تو یہ دس آتے ہیں ضرور اپنائیں ان پہ غور کریں کہ یہ کیا دس میں نے آتے ہیں آپ کو بتائی ہیں کیونکہ اس سے آپ کی صحت بہتر رہتی ہے اور یہ جو باقی آپ کی زندگی اللہ نے رکھی ہے قدرت نے رکھی ہے تو آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے گزار سکیں آپ کو پتہ ہے اس چینل پر اس نے کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی ویڈیو اچھے لگتے تو دوست رشتہ داروں سے شیئر کرنے کے لئے نیچے اپشن اس کو ضرور استعمال کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کے برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں